اسلام علیکم اگر آپ بھی کمپیٹیٹیو ایجیم کی پریپیسٹن کر رہے ہیں تو ڈیلی ڈون کی وہ گیر ویڈ پک اینٹرنگ کی سیریز کے ساتھ آج ہم مخاضر ہیں آج جو ہم امپورٹنڈ ورڈ ڈسکس کریں گے انہوں میں پہلا ورڈ ہے اینڈرڈ اینڈرڈ مین پرداش کرنا اینڈرڈ اینڈرڈ مین پرداش کرنا جیسے لٹا گیا ہے تکلیف کو پرداش کر رہا جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ ایکنومک انسٹیبیلٹی کو پرداش کر رہا ہے اور آئی ایم ایسے لون لے کے جو خود سیلف وہ ڈیفالٹ ہونے والا تھا اس سے بچنے کی پوچیش کر رہا ہے تو جب بھی آپ کسی چیز کو پرداش کرنے کے لیے ویڈ اعمال کریں گے تو وہ ویڈ ہوگا اینڈرڈ اینڈرڈ مین برداش کرنا نیشٹو ہم ویڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے میکینیشنز میکینیشنز مین سادشے کرنا بگاوت کرنا جیسے کہ یہ دیکھیں کہ درخت اسے پھل دے رہا ہے اور وہ اس کے خلاف کیا کر رہا ہے میکینیشنز کر رہا ہے سادش کر رہا ہے یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی اپوزیشن والا یا اپوزیٹ پارٹی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بگاوت کرتی ہیں یعنی سادش کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈ میکینیشنز استعمال کریں گے یعنی اپنے حریف کے لیے جیسے کہ آپ امریکہ کے لیے میکینیشنز استعمال کر سکتے ہیں وہ سبے کے دریہ باکستان کی جسوسی کرتا ہے اور اس کے ساتھ انڈیا کے لیے میکینیشنز کا ویڈ استعمال کر سکتے ہیں نیکشو ہم ویڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکسکلیوزنری یعنی خاردی باہر نکال دینا جیسے کہ انہوں نے اپنے گروپ سے اسے کیا کر دیا ہے ایکسکلیوز کر دیا باہر نکال دیا یعنی جب کوئی چیز باہر نکالنا ہوگی تو اس کے لیے ہم ایکسکلیوزنری کا لفظ استعمال کریں گے کہ باہر نکال دینا اور تربدر کر دینا نیکشو ہم ویڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے انشنٹ انشنٹ مین قدیم پرانا جیسے کہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہے کہ انشنٹ یعنی پرانے لوگ پرانی تحزیب ایرانی جو ہے افغانی جو ہے یا اس کے علاوہ مصری تحزیب ہے انشنٹ کا ویڈ استعمال کرتے ہیں نیکشو ہم ویڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے ربل ربل مین ملبے کا دھیر ہونا جیسے آپ کو یہ بچر میں نظر آ رہا ہے کہ ملبے کا دھیر جیسا کہ پاکستان کی جو گوڈ گورنس ہے وہ اس وقت ریبل کسی سیچویشن اکتیار کر چکی ہے یعنی ملبے کا دھیر بن چکی ہے اس کا کوئی فائدہ وہ عوام کو نہیں ہو رہا سیاست دانوں کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ نہیں پتا لیکن عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اندر گوڈ گورنس ہے یا نہیں تو اگر کوئی چیز ختم ہونے والی ہو یا بری حالت میں ہو تو اس کے لئے آپ ربل کا ویڈ استعمال کیا کریں گے نیکشو ہم ویڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے اگر کوئی سیچویشن ایسی ہو جس کے اندر آپ نے اسے گڑھ بڑ کی صورت میں ظاہر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ سکویل کا ویڈ استعمال کریں گے یعنی طفان کی صورت میں ہونا گڑھ بڑ کی صورت میں ہونا ہنگامی صورتحال میں ہونا سکویل یعنی طفان جیسے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو اگر جو ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان جو اگر پاکستان کے اندر اٹیک کرے تو پاکستان کے اندر کیا ہے سکویل جیسی صورتحال پیدا جا سکتی ہے یعنی طفانی یا ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے سکویل مین طوفانی صورتحال کا پیدا ہونا نیچ جو ہم ویڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے کسی چیز کی کسی جگہ پہ رہائشدہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی منیسٹریز خان کا ہیں یعنی وہ جگہ جہاں پر کوئی لوگ رہتے ہیں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے منیسٹریز یعنی خان کا ہیں کہلاتے ہیں جیسے پی ایم ہاؤس اس میں پی ایم کیا ہے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے ابھی رہ رہا ہے تو پی ایم ہاؤس کیا ہے منیسٹریز ہے یعنی ان کی خان کا ہیں جیسے سیاستدانوں کی خان کا ہیں اور اس کے علاوہ مذہبی جو ہے سیمبلز ان کی خان کا ہیں مذہبی لوگ جو ہے انہوں نے اپنی خان کا ہیں بنا لی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم ناش ویڈ ڈسکس کریں گے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے ریس یو سی کیٹ یعنی کسی چیز کو دوبارہ بحال کر لینا دوبارہ زندہ کر دینا یعنی اگر آپ وہ یہ اس جگہ استعمال کریں گے جہاں پر آپ کسی چیز کو بحال کرنے کا نام لے رہے ہوں گے یعنی اسے دوبارہ دینیو کر لیں ریس یو سی کیٹ دوبارہ زندہ کریں گے اچھی گورننس کے ساتھ اچھے انیشیئٹیز کے ساتھ اچھی پولیسیز کے ساتھ اس کے لیے ریس یو سی کیٹ کا ورڈ استعمال کریں گے جیسے کہ یہ لڑکا جو ہے قبر سے دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اس طرح اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کسی بھی کمپیٹیٹیو ایسیم کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اپنے سائنو نیم اور انٹو نیم کو بیلڈ کرنے کے لیے یہ جو ڈیلی ڈون کے ورڈز ہیں ویڈ پک اینڈ ٹرک ان کی سیریز کو لیتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ڈون کی وکیب اور ڈیلی ڈون کی ایریٹوریل اور آٹھ بجے دو منٹ کی کرنٹ فیر کی سیریز کو لیتے جائیں تاکہ آپ اپنے کرنٹ فیرز کو اور وکیبنری کو بیلڈ کرتے جائیں امٹار احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ